اسلام علیکم میں ہوں امرین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایم سلون اور آج ہمارے ساتھ ملکی مشہور و معروف اور بہت ہی پیاری سی شخصیت ہیں جن کو سب لوگ ہم بہت پیار کرتے ہیں جب سے دیکھا ہے ان کو ان کا ایک خوبصورت سا فیس ہمیشہ ہی اچھا لگتا ہے نظروں کو اور ماشاء اللہ سے ایکٹنگ میں بھی بہت زبدست ہیں اور بہت کام میں تند میں تک کنویں ان میں چاہئی پیار کرتے ہیں ہماری سب آپ کی فیوریتیں لیلا زبایری لیلا اپاکی سیاں آپ اسلام علیکم میں برکل ٹھک ٹھک ٹاک مرآلہ کا شکر ہے شکریہ بہت بہت شکریہ آپ نے آئے لیمتا ہے این چیانٹ اور مطلب ہیں تب آپ کی ان کوارض ایمارہ دانہی ہیں سا رمیانا بات نہیں جانتے ہیں آپ نے بچ پن میں ریڈیو سے start کردیا اور پھر جب ٹیلیویشن سٹارٹ ہوا تو بچپن میں ٹی وی پہ بھی کام کیا مگر پھر بیچ میں بریک آگئی پھر میں ایڈوکیشن کی وجہ سے پڑھائیاں ذرا سخت ہو گئی بڑی کلاسز میں اور پھر میرے جو بزرگ تھے ان کا بھی تھا میرے دادا وغیرہ ان کا بھی کہنا تھا کہ بچی بڑی ہو رہی ہے تو اب اس کو زیادہ مد ہے جو ریڈیو ٹی وی پہ اور ظاہر ہے پڑھائی کا بھی ہوتا تھا تو پھر میں بیچ میں بریک آگئی اور اس کے بعد جب شادی کے بعد پہ دوبارہ سے اس سلحہ شروع ہوا نہیں بچپن میں کیا تھا مگر بیچ میں پہ چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد پھر بڑے ہونے کے بعد مطبب شادی کے بعد پہ دوبارہ شروع کیا تو مزاگ ہاں پہ زیادہ آیا آپ کو پرسٹ آپ کا کیا پروگرام تک اجاد ہے آپ کو ہاں مجھے جو بچوں کے پروگرام اس میں ریڈیو پہ میں اینے کیا تھا ایک کمرشل سروس کا پروگرام ہوتا تھا وہ کسی پروڈکٹ کے لئے ہوتا تھا تو اس میں میں پپو میاں بنتی تھی لڑکا بنتی تھی چھوٹی سی تھی تو بچوں کی تو آواز ایک جیسی ہوتی ہے تو اس میں ہر ہفتے ہم لوگوں کے لئے گفٹس نکالا کرتے تھے پورا ایک ڈراما سے ہوتا تھا پھر اس کے انڈ میں گفٹس نکالتے تھے تو وہ بڑا پوپلر پروگرام تھا اور بڑا مزہ بھی آتا تھا کرنے میں اور وہ پہلی پہلی دفع تھی اور بڑے سینئر آرٹسٹوں کے ساتھ میں وہ کرتی تھی تو وہ بڑا مرے لئے یادگار ہے اب تک مجھے یاد ہے کہ پہلی کمائی کچھ آتا تھا ہاں میرے خواہ سے باتا نہیں کوئی بہت ہی چھوٹا سا چیک ملا تھا کوئی میرے خواہ سے دس بس روپے کا ملا ہوگا یہ دس روپے دن میں سب ستا خوشی تھی ہوگی اتنی خوشی تھی کہ میں بتائے نہیں سکتے کہ اپنے آمدنی جتنا مرضی آپ کمائے ساری زندگی وہ جو پہلی انکم ہوتی ہے اور وہ جو آپ گھر میں آگے بڑا پراؤڈلی بتاتے ہیں کہ ہم نے خود ارن کیا ہے وہ امیزنگ اور اس زمانے میں ویلیو بھی تھی پیسے جب آپ میں نے شروع کیا اب تو فقیر بھی نہیں لیتے دس روپے میں سکول لے کے جاتے تو اچھی چیزیں ہیں چپس بھی آجائیں فقیر بھی کہتا ہے کہ پچاس سے کم کا نوٹ نہیں دو اچھا آپ کے پیرنٹس کی طرف سے تو ڈیفنیٹلی آپ کو سپورٹ تھی اور ماشاال آپ کے حسبنڈ بھی بہت سپورٹیو ہیں ہم نے دیکھا شروع دن سے آپ آئے ہیں اس فیلڈ میں کبھی لائف میں پرابلم آئی کبھی ایسا فیل ہوا کہ نہیں مجھے چھوڑ دینی چاہیے یہ میں پیلس نہیں کر پا رہی ایسے کبھی نہیں ہوا کیونکہ مجھے سپورٹ ہوا مجھے سپورٹ ہوا ہر عورت تلقی کر سکتی ہے اگر اس کا شوہر اسے سپورٹ کرے تو ہزبن میرے ماشااللہ بہت سپورٹیو ہیں میرے پیرنٹس بھی بہت سپورٹیو رہے آل باتا یہ ہوا تھا کہ جب میں شو بیز ابھی میں شو بیز دوبارہ سے شروع نہیں کیا تو مجھے ایک کمرشل کی آفر ہوئی اور اس میں وہ فریش فیسز لیتے تھے اس کمرشل میں تو میں بڑی خوش بھی ہوئی کہ چلو دوبارہ سے میں اس میں انٹری ہو رہی ہے تو بلکل میرے سب کچھ ڈیل ہو گئی تھی مگر میرے شادی ہو چکی تھی جب نئی شادی تھی تو پھر میرے انلاو ان کو شاید اچھا نہیں لگا انہوں نے کہا اس زمانے میں شاید موڈلنگ کو اچھا سمجھا بھی نہیں جاتا تھا تو انہیں لگا کہ ہماری خاندان کی بچی جو ہے وہ کیسے موڈلنگ میں جائے گی موڈلنگ ٹیبو نام ٹیبو تھا کہ کمرشل میں کیسے کام کرے گی تو انہوں نے پھر ذرا تھوڑا سا کیا تو پھر میری امی نے کہا کہ بری بات ہے تم اپنے انلاوز کو خفا کر کے کوئی کام نہیں کرو تو پھر میں نے وہ ریفیوز کر دیا یہ ہی میں بات کرنے لگی تھی کہ ماشاءاللہ وہ تو سپورٹیو تھے لیکن آپ نے اپنے آپ کو گریس فولی کیا ہے تو ماشاءاللہ سے یہ بہت بلس ہوتا ہے کیونکہ میں بہت ساری فیمل کو دیکھا ہے ریکنیشن ملتی ہے فیم ملتا ہے تو تھوڑی سی جنو فیملی لائف ان کی ڈسٹرب ہو جاتا ہونے کا ریزن کچھ ان کی بھی ہوتی ہیں باتیں بہت فرک پڑتا ہے اگر آپ اپنی فیملی کو اگر آپ پریورٹی نہ دیں میں نے تو جب شو بیز میں قدم رکھا تو میں نے اسی دن رسائید کر لیا تھا کہ میری لیے my family and my home comes first اور پھر اس کے بعد سب کچھ ہے کیونکہ آپ کے ڈسیئنز جو ہیں according to family's point of view ان کی پسند نہ پھر دیکھتے رہے بلکل کیونکہ میرے ماں باپ نے مجھے بہت سپورٹ کیا مگر انہوں نے شروع میں مجھے ایک بات کہی تھی کہ خاص کسیم کے characters ہیں کہ وہ مت کرنا جس سے ہماری family پہ وہ آئے تو وہ ہم میں نے اس طرح کے کیا کہ آبا نے بہت سپورٹ کیا فیملی پہ بہت سپورٹ کیا یہ بہت بہت بات اپس ریڈٹ لیں جو اس پیل میں آتی ہیں وہ اکثر نہیں سنتی ہیں اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ جب بچے چھوٹے تھے جب ان کے اگزامز ہونے ہیں تو ان کو میری ضرورت ہوگی اس وقت تو میں اس وقت کوئی پروجیکٹ نہیں کرتی تھی ان دنوں میں بلکل اپنے آپ کو فری رکھتی تھی آپ نے مدر ہوت کو پرورٹی پر رکھا اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اب بھی جب میری بیٹی باہر ہوتی ہے وہ آنے والی ہوتی ہے یا میری امی یا میری بہن یا میرے ان لوز میں سے کوئی اگر میرے گھر آنے والا ہوتا ہے تو میں ان دنوں کوئی پروجیکٹ نہیں کرتی ایون یہ کہ مجھے بہت اچھے اچھے پروجیکٹ پر آفر ہوں تو وہ میں ریفیوز کر دیتی ہوں کمرشز مجھے کوئی بہت اچھے 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 آفر ہوں وہ بھی میں ان دنوں میں آپ نے اس کو اپنی شوک رکھا شوک رکھا یہی آپ کامیابی کر رہا جائے جو بھی آپ کا پیشن ہوں اس کو آپ پیشن کے دور پر لے یہی وجہ ہے کہ فیملی مجھے سپورٹ کر رہی ہے میرے ساتھ کھڑی ہے اگر میں نے انہیں نگلیکٹ کیا ہوتا تو آج کو وہ میرا ساتھ نہ دیتے یہی تو میں بات کر رہی ہوں اب وہ بہت ساری میں نے دیکھا ہے جب وہ ایک فیلد میں آتے ہیں میل بھی ایسا کرتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ بچوں کو نگلیک کرنا شروع کر دیتے ہیں کامیاب وہی ہے جس نے اپنا گھر بھی سلایا اور اپنی چیزوں کو سانسا یہی تو دیکھیں بیلنس میں پینٹین رکھنا اس بھی ایمپورٹنڈ اور وہی کریڈٹ لے ساتھ ہے انچان میں گیتے ہوں ایک کام تو کوئی بھی کر سکتا ہے کوئی بھی ایک فیلد میں جا کہ اپ پوری ڈیڈیڈکیشن کے ساتھ اس کو کھر تے رہے بہت ایزی ہے مگر یہ کہ جو وہ کام بھی جب کیا تو فول ڈیڈیڈکیشن کے ساتھ کیا کچھ بھی کچھ بھی ماشہ اللہ اس کی بلکاتی کی بلکاتی ہے آپ نے المفترض کی دیئی بلکاتی اس کے بعد اس نے ایک بلکاتی اس کی میرے سریل دیئی ہے ذہنی شعر نے تو دیئی شکریہ شرفتہ ہے تیني کو ایک بلکاتی بلکاتی ہے تیسے ہوگی دیئی ہے یہ ایک ایسے ہوگی ہے بعد ذہنی شکریہ کسین نے ایک طرح کی بلکاتی ہے آپ کی طرح روح열ی رہے ہیں کیسی کسی لکھینے آپ دیکھتے ہیں؟ کیسی طرح کی پسند ہے؟ مجھے مجھے سٹوری والی پسند ہے مجھے زیادہ ماردھار وائلنس والی زیادہ سپر نیچرل پسند مجھے جس میں کوئی کہانی ہو ہو، کوئی سوشل ایشو ہو یا کوئی فیملی ایشو ہو اس کے پر جو بیس کر کے ہوتی ہیں وہ اچھی لگتے ہیں تو کوئی میسز کنوی کر رہے ہیں؟ کوئی میسز کنوی کر رہے ہیں؟ موسیق سن کے تو موسیق بھی میں ہر طرح سن لیتی ہوں موسیق بھی میں ہر طرح پسند ہے بچوں کے ساتھ انگلیش بھی سن لیتی ہوں اور اسے ڈیپینڈ کرتا ہے موڈ پہ کبھی غزلیں بھی اچھی لگتی ہیں کبھی سمی کلاسکل بھی پسند آتا ہے موڈ اور میں نے دیکھا ہے موسیق اتنا افیکٹ کر دیتا ہے کیدف آپ کے موڈ پہ کہ اب دپریس ہیں اور دپریس گانا سن لگ اب مزید دپریس ہے موسیق سن لگا لوں گی ایسی کوئی چیز وہ تو رونے والی حالات ہو جاتے ہیں تو یہ بھی نکلنا ضروری ہوتی ہے فرسٹریشن آپ کی کیونکہ آپ جو اندر ہی اندر رکھتے ہیں وہ زیادہ آپ کو ایریٹیٹ کرتے ہیں اسے بیٹر ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا ہلکے ہو جائیں رو کے بھی فرسٹریشن ہے آپ کو اچھا آپ کی ہوبیس ہوبیس کا ٹائم ایتنا ملتا نہیں کیونکہ ہم لوگ کا جو کام ہے بہت ہی دیمانڈنگ جوب ہے اور جب بیچ میں جتنا بھی ٹائم ہوتا ہے وہ میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے فرنس کے ساتھ گزاروں شوپنگ جتنی کرنی ہوتی ہے وہ پھر ان دنوں کے لیے رکھی ہوتی ہے پھر شوپنگ زوری ہے وہ ہاں شوپنگ میں بہت انجوائی کرتی ہوں ہاں شوپنگ ہوگی ہے نا ملتی ایک ہوابیس میں ایج کے ساتھ ایتنگ چینج ہوتی جاتی ہیں ہم لوگ ٹائم کے ساتھ ساتھ مجھے دیمانگ ساتھ کے ساتھ ساتھ نہیں ہوتی ہے ہاں شوپنگ ہے ہاں چلیلائیزنگ ہے ہاں پھر آوٹنگ جیدی بہت نمک کرتی ہاں ہم تو پاہر ملکوں میں بھی جہا کرنے درسکتے ہیں ہمینے خوبصورت جگہ ہیں ٹراولنگ مجھے پرسند ہے ٹراول کرنا اچھا لگتا ہے ہاں پھر شوٹنگ کے لیے بھی ٹراول کرتی ہے ہاں اس کے لیے بھی اس کے لئے تو خیر اتنا نہیں زیادہ کیا میں نے ہاں کراچی لاہور جانا پڑتا ہے مگر جیسے انٹرنیشنل ٹرابلنگ ہے وہ ویسے کیونکہ ہزبن میرے یو ان میں تھے تو ان کی وجہ سے بہت زیادہ ٹرابلنگ رہی تو ہم لوگ ہر سالی کہیں نہ کہیں جاتے تھے بڑا مزہ آتا تھا بڑا اچھا لگتا تھا آج کل تو کرونا کی وجہ سے بلکل سب کچھ ختم ہوا ہے تو ورنہ یہ کہ اس میں مجھے مزہ آتا ہے ٹرابلنگ میں بھی یہ اچھا سوال ہے کوکنگ جو ہے میں نے مجھے آتی تھی پہلے بھی آتی تھی مگر یہ کہ میں کوئی ایسی شوق سے نہیں کرتی تھی بس گزارہ کر لیتی تھی وقت پڑا تو کر لیا میرے ہزبنڈ کو بھی شوق نہیں ہے زیادہ کھانے پینے کا تو اس لئے وہ مجھے زیادہ کبھی انٹرسٹ ہوا ہی نہیں اور نہ انہوں نے کبھی مجھے پوشت کیا گھر میں جیسے کوک نہیں ہے تو وہ کہتے تھے کہ کوئی بات نہیں بزار سے مانگا لیں گے ہاں تو اس لئے کبھی نہیں کیا مگر ابھی ریسنٹلی کچھ عرصے پہلے ایک ہماری دوست ہیں وفا وہ کلاسس کرواتی ہیں تو میں نے ان کی کلاسس جوائن کی اور وہاں سے میں نے بڑی چیزیں سیکھی جس میں کہ تھائی فوٹ ہے چائنیز ہے میکسکن ہے یہ ساری چیزیں تو جب سے مجھے اب شوق چروہ گیا اور اب میری کوشش ہوتی ہے کہ میں نے کسی کو کروں گا ہوتے میں کسی کو ہمیں گھر میں کوئی بنا را کسی است وہی چنگ کسی بھی گرانڈ چیلرن کے ساتھ زیادہ اگر بود ہی گرانڈ چیلران کو بنا کر دے ہیں ہی من پک�� کیا بند دارکہ کال راتی ہے میری گرانڈ دوست سے کہیں کہ مجھے پاسٹا بنا کر دیں تبا کہ میں نے جا صور پاسٹا بنا کر دیں تو مجھے جیسے سے بہت مزہ Bayern جیسے سے مجھے گرانڈ چیزیں دکھیں آپ نے اپنے paہم کیوں کوشکر کرنے کے دور کا ایک مشاہہ میرے جب آپ نے ایکی اس کی نمیرے پر ایک شکر کرنے و 나오는ک وقت ہے جب آپ کو شکر کریں تو آپ کی گزم کے قوم پر متعلقا ہے کس نے بے گزمی کی چلی پر ایک صرف اور جاتا ہے آپ کو شکر کریں کچھ جس کی طرح یہی ہے کچھ ہوا ہے تو جا وہ حال ساتھ رکھتا ہے قدر باپر شکر کرنے کی گزم بتفربی اور کوئی شکر کرنے کی欢迎 شکر کرنے کی بڑی سٹرنج سی بات ہے آپ کو بتاؤں کہ مجھے خوصہ ہی نہیں آتا اچھا کپ ہی نہیں آیا آہاں بعد میں آتا ہے جب لوگ پیمنٹ نہیں کرتے اور اس میں بندہ کچھ کر بھی نہیں فکتا ہے ایسا میں نے کبھی سیٹ پہ کسی ساتھی سٹار نے کوئی بات کر دی اگر آپ شیئر کرنا چاہے تو نہیں ایسی اللہ کا شکر ہے مجھے اللہ کا شکر ہے بہت رسپیکٹ ملی ہے سب لوگ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں بہت پیار کرتے ہیں اور میرا اپنا ایٹیٹوڈ ایسا ہوتا ہے کہ میں کسی کو موقع نہیں دیتی کہ کوئی میرے ساتھ برا کرے یہ بھی ہے یہ آپ کو کسنا جب کیری کر دیں مگر اب ایسا ہو گیا ہے کہ ابھی ریجسنٹلی میں نے ایک پلے کیا تو اس میں کچھ ینگ آرٹسٹ ہیں تو مجھے ان کی طرح سے ذرا سا دکھ ہوا کہ وہ جب سیٹ پہ آئے تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آکے ہم سلام کریں بہت روڈی بلکل اگنور جیسے نہیں کرتے اس طرح سے کیا کہ جیسے آپ کچھ بھی نہیں ہیں اس طرح کی فیلنگ دی اس میں تو اس سے مجھے زرہ سی تکلیف ہوئی کہ آخر ہمارا اتنا ایکسپیرینس ہم لوگ اتنے سینئر ہیں تو ہم اپنے سینئرز کی اب تک بہت رسپیکٹ کرتے ہیں کرنی بھی چاہیے اصل میں کچھ میں نے دیکھا آج کل جو میڈیمز آگئے ہیں کچھ پروڈکشن والے بھی جو بہت چڑھاتے ہیں جو ینگسٹرز ہیں تو کیونکہ ان کی ریٹنگ ساتی ہیں ان کے اوپر تو اس وجہ سے ان کو بہت زیادہ لفٹ ملتی ہیں میں دیکھوں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو میڈیا فضول میں چڑھا رہا ہے اگر وہ نہیں چڑھائیں گے تو کون دیکھے گا ان کو آپ غلط چیز کو کیوں پروموٹ کرتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ جن کی نیوسنس ویلیو ہے آپ کیوں ان کو بار بار بک کر رہے ہیں نہ کریں ان کو بک کر رہے ہیں نہیں کریں آپ دیکھیں جنگ چیز کو کیا میسیج دے رہے ہیں اب ایک جنگ بچی ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار غلط کام کر رہی ہوں میں زیادہ پاپولر ہو رہی ہوں تو شاید اسی میں بہتری ہے اور جو دوسری جنگ بچی آرہی وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں وہی نا اب ایک بندہ جسے ساری عمر محنت کی ایفرٹ کی وہ ایڈ دینڈ اس کو کچھ بھی نہیں پیمنٹ کی طرف سے اس کو کوئی ملے گا نہ ریکنیشن ملے گی تو پھر ڈیفنیٹلی اس میں نیگیٹیو چیزیں آئیں گی پھر آپ کل کو یہ کہیں کہ ہمارا معاشرہ خراب ہو گیا تو پھر آپ بھی تو رول پلے کر رہے ہیں آپ غلط کر رہے ہیں اب جیسے آپ کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایسی چیزوں کو ہم ہائلائٹ کریں آپ ماشا اللہ جیسے انفلوینشل ہیں آپ لوگ بھی اس چیز پر میڈیا کو بھی تھوڑا کرنا چاہیے ایسے بچوں کو ایسے لوگوں کو لے کے آگے آئیں جو زیادہ ٹیلنٹی ہیں اور اچھے فیملی کو ریپیزنٹ کرتے ہیں اور ایسے لوگ کو ڈسکوریج کریں جو کہ سیٹ پر آکے رودنس کرتے ہیں جو کہ کچھ نہ کچھ اپنے ٹینٹرمز کرتے ہیں کیونکہ ایلٹیمیٹلی موسلیمز ایسے لوگ بیار پاکستانی تو ہمیں اپنے کلچر کو نہیں کرنا نا ختم اچھا لیلا پا یہ ہمارے سیگمنٹ اینڈ ہوا ہمارے پرسنل لائف کا اب ہم نیکس سیگمنٹ کی طرف شائیں گے تو ہم چھوڑا سا بریک لیں اوکے جی we are coming back after a short break جی we are back after a short break اور اب ہم نیکس سیگمنٹ کی طرف جا رہے ہیں اور نیکس سیگمنٹ میں ہم لائلا پا سے ڈسکس کریں گے ان کے شادی کے بارے میں جی لائلا پا کچھ جاد ہے جب آپ کی شادی ہوئی تھی تو تب کیا فیشنز تھے کیسے کپڑے پہنتے تھے لوگ اور میک اپ کیسا تھا غرارے تو جب بھی چلتے تھے میرے غرارے ہی پہنا تھا مگر اس زمانے میں اتنا الابوریٹنی ہوتا تھا وہ کلاسک لوگ مگر سمپل ہوتے تھے اور میرا جو تھا اس کا غرارہ تھا کمخواب کا کپڑا وہ اب نہیں ملتا ایسا کمخواب اور اس پہ سچا گھوٹا لگاوا تھا اور پلین شرٹ تھی اب وہ گھوٹا لگوانے جائے آپا اتنا مہنگا پڑتا ہے وہ ڈریس اتنا ایکسپنسی پڑ جاتا ہے سادی سمپل شرٹ تھی اور دوپٹے پہ ستاروں کا کام تھا اور اس پہ چاروں طرح گھوٹا تھا کوئی بہت ہیوی نہیں تھا جولٹی تو گولڈ کی اس وقت بھی تھی میرے کیا کہتے ہیں نورتن کا سیٹ تھا شاید وہ میں نے پینا تھا اور ٹھیکا تھا بڑا سا ٹھیکا نات بھی لگائی تھی مگر میک اپ بہت ہیوی نہیں تھا مگر میک اپ میری ایک پپی کی دوست تھی اور وہ انہوں نے کیا تھا کورس کی تریننگ کی بھی میک اپ بہت اچھا کرتی تھی تو میک اپ انہوں نے کیا تھا میک اپ کیا تھا لیکس ٹک ریڈی لگائی ہوگی آئی لیشز لگائی تھی بیس وغیرہ کسی لگائی تھی بیس ہاں ہلکی سی بنی تھی بہت زیادہ میک اپ نہیں تھی اور اس وقت میں اور بھی یونگ تھی اپ دی.'" میں خوشی رہی چھوڑی بھی خوشی ہی�로 برای خوش سکتا جاتا ای لگائی ہش رہی بیس وہ جو اب معاقی در و شامد رہین مادر روال کاب سٹilian اگر آپ کے پیچر کہا جب ہمیں لوگ اپنے گری مسئلہ کیونکہ اب یہ جوڑے کام کیوں Zukoہ کچھ پتہě ہوئی معلوم ہے کیونکہ کچھ پتہ بھی نیشتک مجھے د lux聚ان بھی نیشتک کیونکہ رو非常的 یقعی ویڈنی مجھے پر بوریہ رہا ہے اپنے باپی کہیں کہ ٹھیکی چلا ہی نہیں جانتا آپ مجھے آپ کے عبر پتہ ہے تب عبر پتہ نہیں ٹھیکے ہاں اس کیوں کہ قدر ہوتا ہے جو اپنے درد کرتا ہے اپنے مجھے یہ جولری جو ٹائم کا جو فیشن طرح ہے مجھے مجھے پر تک مجھے پیتے ہیں باپ گنے جوڑا بنوایا ہے باپ گنےですね باپ گنے والتکی مجھے پیتے ہیں باپ گنے والتکی مجھے پیتے ہیں ہمانے میں بلکل کارٹن کے یلو کپڑے ہوتے تھے دوپٹے پر وصل کا سا گھوٹا لگا ہوتا تھا اور پلین تو بھی سمجھتے تھے نا مہتی بھی دار ہونا ہاں اور میک اپ ہی نہیں ہوتا تھا بلکل میک اپ نہیں ہوتا تھا ہاں روپ نہیں آئے گا یہ کہتے تھے کہ مہتی پینا میک اپ نہیں کرنا روپ نہیں آئے گا ہاں اسی ہی تھا بلکل تو منگنی بھی میری ہوئی تھی بڑی دھونگ دام سے اس میں بھی میرا سسرال سے غرارہ آیا تھا تنچوئی کا وہ ابھی تک ہے تنچوئی تنچوئی اچھا یہ ایک بلکی تائپ پڑا ہوتا ہے تو وہ میری شاکنگ پینکس آیا تھا وہ میں ابھی تک ہے منگنی کا بھی تک ہے شادی کا بھی تک ہے اگر آپ نے ایک دیکھیں گے لوگ دیکھنے پسند ہیں وہ چیزیں پرانی فیشن وہاں ایکسائیٹمنٹ ہیں آج کل آج نکاح پر دوبارہ سے ہاں ترینڈ چل پڑے نکاح پر لڑکی ہیں ایسی ہی درس پہن رہی ہیں بلیمے کا حجات ہے میرے اتفاق سے یہ ہوا تھا کہ شادی کا امی کی گھر کا تھا اور بلیمے کا سسرال کا تھا دونے دن کا ریٹ ہو گیا تھا ایک دن جو تھا وہ ساٹن کا غرائرہ پر کام بناوا تھا اور ایک دن کم خواب کا تھا میک اپ بھی پس نہیں ہوا دونوں دن؟ نہیں میک اپ ڈرفنٹ تھا میک اپ دونوں دن رفن تھا اس وقت لڑکیاں کیا بھی نہیں سکتی کچھ بولی نہیں سکتی ہاں مجھے بہت ہی میرا دل ہو گیا ہاں ریٹ ہاں مزا آتا تب اتنا گلمرس تھا بھی نہیں نہیں تھا اتنا گلمر نہیں ہوتا حالانکہ وہ ہوتیل میں ہی تھی ہماری دونوں دن جب چادی بھی والیمہ بھی دونوں ہوتیل میں ہی تھی مگر یہ کہ وہ اتنا اس وقت گلمر نہیں ہوتا ہاں بالکوئی یہ نہیں تھا اب سب کچھ اس کے لیے ہوتا ہے اب سب کچھ اس کے لیے ہوتا ہے آپ کو دیلی جو تیار ہونا ہے آپ نے پہلے کہا کبھی کبھی دل کرتا تھا تیار ہونا ہے اس وقت ہم نے یہ سوچا ہی نہیں کہ یہ تصویریں یہ باد میں بھی کام آئیں گی تو ہم نے کبھی ان کو اس حساب سے بنوایا ہی نہیں تصویروں کو اور نہ ہی آپ پوچھتاں سے تیار ہوتے تھے نہ ہم تو سٹوری لگا نہیں تیار ہونے تیار ہو گیا یہ ترینڈ بہت چڑھ پڑا ہے اب تو بہت زیادہ اور شادیوں کے بھی اسی وجہ سے آپ تو اسلامتا ہے جیسے ہی بہت زیادہ آپ کو یہ بہت زیادہ بھی چیزیں بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ آپ کی طرح بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ آپ کی پکچیزیں بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ آپ کی طرح نیچرلی بھی اچھی ہے آپ کی طرح روٹین آپ میک اپ کرتے ہیں شوٹس پہ جاتی ہیں آپ کو دو دو دفاہ چینج بھی کرنا پڑتا ہوگا تو کیسے اپنی سکن کو صحیح رکھتی ہیں میں بڑی حیلت ہوگی لوگوں کو دیکھ کے جو میں اپنی سکن کے لئے کرتی ہوں کہ میں کلینزنگ بہت اچھی کرتی ہوں اکثر اولیوائل سے میں ساف کرتی ہوں میک اپ اس سے بہت اچھا ساف ہو جاتا ہے اس کو ساف کرتی کسی بھی اچھے سے فیس واش سے مو دھو لیا اور اس کے بعد صرف کولڈ کری کر لی کوئی مہنگی کری میں کچھ ہی کچھ بھی نہیں نیچرلی بھی مشارہ پیاری لیکن یہ بھی اچھی بات ہے کہ آپ تھوڑا بود بھی جو کر رہی ہیں لیکن کئی دفعہ وہی بات ہے کہ رائیت اماؤنٹ کر رہی ہیں رائیت اماؤنٹ کر رہی ہیں سکن کو بس مویسد ہونا چاہیے میں سمجھتی ہوں کسی بھی چیز سے رکھیں تو آپ کے پروبلمز نہیں ہوتی اور کلینزنگ بہت اچھی کرنے چاہیے جو لوگ اکثر میں نے دیکھا ایک سا لڑکیان میک اپ میں سو جاتی ہیں پروائی نہیں کرتی تو اس سے سکن بہت خراب ہوتی ہے آپ کو ڈرائی بھی ہوتی ہے آپ کو ڈاک سرکلز بھی ہوتے ہیں اس سے رنکلز بھی پڑھتے ہیں اور آپ کی سکن کو سوٹ کرتا ہے نا آلیو آلیو آل بتایا اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں یہ نہیں آپ سن کے آپ بھی آلیو آل سے کریں ہر ایک کو سوٹ نہیں کرتا کچھ لوگوں کو رائیت اماؤنٹ کرتا ہے کہ اس ٹائم پر سکن کی کیا کنڈیشن ہے تو آپ کو چونکہ وہ ریجیم سوٹ کر رہی ہے آپ کی سکن اسے فریش رہتی ہے تو آپ اس کو فال لگی نہیں لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایکٹریس آپ بہت ہی کوئی کرتی ہوں گی سرجریز اور لوگوں کے ذہن میں یہ ہوگا لیکن ماشاءالل آپ بہت کو سمپل سی تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ سمپل روٹین رکھے بھی آپ نے سکن کو فریش کر سکتے ہیں بتائیے کہ جو اپنی ڈائیٹ اور پانی زیادہ پی ہیں اسے سکن آپ کی اچھی رہتی ہے اس کے علاوہ اپنی ڈائیٹ میں ویجیٹیبل اور فروٹ کو ضرور شامل کریں اور تھوڑی ایکسرسائز ایکسرسائز بہت ضروری ہے تو ایکسرسائز میں جاتی ہوں ہیلتھ کلب جاتی ہوں ڈیلی ایکسرسائز کرتی ہوں ایکسرسائز کا آپ نے صحیح بتایا کہ یہ بہت بہت سرکولیشن کے لئے جو آپ کی سکن کو خود کو فریش رکھتا ہے اس میں یہ ساری چیزیں سامل ہیں اس میں آپ ایکسرسائز بھی ہے آپ کی ڈائیٹ بھی ہے آپ کا پانی بھی ہے اور اس کے علاوہ صحیح چیزیں اپنے فیس کے لئے جو آپ کو سوٹ کریں اگر آپ کے فیس پہ کول کریم نہیں سوٹ کرتی جو کہ کئی لوگ کو ایکنی بھی کر دیتی ہے پیمپلز بھی کر دیتی ہے لیکن یہ کہ ہر کو اتنا بلیش نہیں ہوتا لیکن ماشاءاللہ وہی بات ہے کہ تھوڑا خیال کرنا بھی چاہیے پلس آپ اپنے ڈائیٹ کا اپنی ہیلتھ روٹین کا بہت زیادہ خیال رکھیں کیونکہ جب آپ کی ہیلتھ اندر سے اچھی ہے تو ہی چہرے پہ گلو آتا ہے بالکل ایسے ہی اور نین پوری ہو آپ باہر سے جتنی مرضی کریم جتنا مرضی فاؤنڈیشن لگا لیں اگر آپ کے انر گلو نہیں ہے چہرے پہ تو کبھی بھی آپ جو ہے خوبصورت نہیں لگ سکتے وہ وقتی میک اپ سے آپ تھوڑا ہی سی ہوتی ہے مگر نیچرل جو ایک گلو ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی لیرہ آپا تینکیو سو مچ بہت اچھا لگ آپ سے بات کر کے آپ سے زیادہ ٹائم ہوتا تو بہت زیادہ مزے مزے کی باتیں ہم پیکر لیں گے چل ہو جاتی رہتی ہے میں کم کم ہی جاتی ہوں بہت زیادہ نہیں میں جب تس اشید کریں نہیں فرائی سنوانس بھی بہتہا کچھ نہیں کیوننو نہیں hartin کچھ چیزوں کے پاس جانے ہی پڑتا ہے بہت ایرہ میں این Grand Week registered اَي sale ایس اولیے کی پاسک از کنیتا ہے اور ہمریسینٹلی مجھے کہ پیاسک پانی بہت بھی اچھا ہوتا ہے یکی تو پاسکو سکمل کے لیے بہت سکرام لیکن وہ دلگائی کون سپری بھرومی ہے بس اس کی طرف سکلری سپری بھرومی ہے اگر 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 ایک اگر افیوگوکار ہے اگر 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 اپنی مجھے لگائیں تو بہت افیکٹیو فرولا ہے بہت اگر از ایرنین فرمان بہت ایک ٹرائب ہیں بہت خراب ہوتے ہیں اور میرے تو بہت ڈیمیج ہو گئے ہیں ماشرہ آپ انگلم بے ارسے سیج ملتے ہیں اور ہر ڈرامے میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے کبھی سٹریٹنگ ہو رہی ہے کبھی بلوڈ رائے ہو رہے ہیں کبھی بیک کومنگ ہو رہی ہے کبھی سپریز ہو رہے ہیں اور آپ نے کبھی گاب تو نہیں زیادہ سکتا ہے نہیں میرے زیادہ گاب ماشرہ کب سے 99 سے میں شروع تو 85 میں کیا تھا پھر بیچ میں دو تین سال کام نہیں کیا تھا اس کے بعد سے پھر تو مستقل چل سو چل اپنے لمبے عرصے تک اپنے آپ کو مینٹین کرنا پروفیشنل کیریئر ہر چیز کو مینٹین کرنا اور پلس اپنی خوبصورتی کو مینٹین کرنا بہت بڑا کریڈٹ ہے جی آپ کا چیلے تھنکی سو مچ دیکھیں ناظرین یہ ہماری لیلا آپ نے دیکھی ماشرہ ہمیشہ کی طرح بھی اتنی پیاری ہیں اور اتنی مزمزی کی باتیں کرتی ہیں تو آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا گا ہمارا پروگرام تو انشاءاللہ نیکس پروگرام میں ہم اسی طرح کی مزدار کسی شخصیت کے ساتھ دوبارہ آئیں گے اور ان کے ساتھ ان کی شادی اور ان کی پیسنا لائف کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو ستے ٹون اور کیپ لائکنگ اور سبکرائبنگ آر چینل ایم شلون اللہ حافظ موسیقی